سلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹ سوپولی اب سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو جس طرح ہم نے کل ائر پیسیج ویس کے فرسٹ پارٹ میں لیرنکس تر پڑھ لیا تھا اسی طرح آج ہم نے اس کے سیکنڈ پارٹ میں لیرنکس سے آگے پڑھنا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو لاس تک سننا ہے کیونکہ اس لیکچر میں سے بھی آپ کو بہت سے شورٹ کوشن آپ کے فائنل ایکزام میں آتے ہیں جب سے پہلے اپ ہمارے پرستے اپی گلوٹس ویس کا سب یہ ہے کہ اپی گلوٹس ہ girودہ谢谢 اپی گلوٹس ہوتا ہے وہ مسکولرلی کنٹرول ہوتا ہے اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ it's a hinge like action یہ دروازے کی طرح ایکٹ کرتا ہے Active that has جس طرح دروازے کو کھوڑتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں تو یہ بھی دروازے کی طرح ایکٹ کرتا ہے مطلب کہ اس کی طرح ورک کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ it serves a lid یہ ایک دھکن کے طور پر کام کرتا ہے which automatically covers the opening of larynx اور یہ ایک ایسا دھکن ہوتا ہے جو کہ لیرنسی اپننگ کو کور کرتا ہے تو آپ نے اس چیز کو یارکنا ہے کہ جو اپی گلوٹس ہے وہ ایک دھکن ہوتا ہے جو کہ لیرنسی اپننگ کو کور کرتا ہے اپی گلوٹس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے گلوٹس تو جو لیرنسی اپننگ ہوتی ان کو ہم گلوٹس کہتے ہیں تو اس کی دیفنیشن میں یہ ہی ہے کہ The opening of larynx is called glotus لیرنس کی جو اپننگ ہوتی اس کو ہم گلوٹس کہتے ہیں اس کا سیکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ it is also lined with mucous membrane اور گلوٹس کی جو دیواریں وہ بھی mucous membrane سے بنی ہوتی ہیں تو آپ کو اپی گلوٹس اور گلوٹس کے درمیان میں ڈیفرینس بھی آ جاتا ہے تو آپ نے ان کے بارے میں یہی پوائنٹ لکھ دینا ہے آپ کو نمبر پورے ملیں آگے ہمارے پاس ہے vocal cords تو اس میں ڈیفنیشن یہ ہے کہ in the glotus the mucous membrane is stretched across into two thin edge fibrous bands called vocal cords students اس بات کا مطلب یہ ہے کہ glotus میں کیا ہوتا ہے جو mucous membrane ہے وہ fibrous bands میں stretched in fibrous bands ہم vocal cords کہتے ہیں اسی لیے لیرنس کو ہم voice box کہتے ہیں کیونکہ یہ آواز پیدا کرنے والا instrument ہوتا ہے آگے vocal cords کا فنکشن یہ ہے it helps in production of voice یہ voice کو پیدا کرنے میں help کرتا ہے when vibrated by air جب air کی vibration ہوتی ہے تو یہ voice پیدا کرتا ہے آگے students ہمارے پاس ہے trachea تو ہوا کی نالکم trachea کہتے ہیں اس کا first point یہ ہے it is also known as wind pipe تو trachea کو ہم wind pipe بھی کہتے ہیں اس میں دوسرا point یہ ہے کہ it has c shape cartilage تو trachea کے اندر جو cartilage ہے ان کی c shape ہوتی ہے ان کا third point یہ ہے its size is 12 cm اور جو trachea کا size ہوتا ہے وہ 12 cm ہوتا ہے تو trachea کے بارے میں اپنے تین چیزیں یاد رکھنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ wind pipe ہوتی ہے دوسری یہ کہ ان کے اندر جو cartilage کی shape وہ c ہوتی ہے تیسرا یہ کہ ان کا جو size ہوتا ہے وہ 12 cm ہوتا ہے اب students ہم یہ دیکھنا ہے کہ جو cartilage کی c shape ہے اس کا کیا فائدہ تھا مثلا ان کا کیا function ہوتا تھا تو ان کا role یہ ہے the series of c shape cartilage prevent the trachea from collapsing تو جو ہمارے پاس c shape cartilage ہوتے ہیں یہ trachea کو collapsing ہونے سے بچاتے ہیں مطلب کہ prevent کرتے ہیں ان کا آگے ان کا second point یہ ہے it also keep the passage of air open اور اس کی وجہ سے جو air کا پیسے جا وہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے students یہ آپ نے چیزیں یارت نہیں ہے اپنی glotus کیا ہوتا ہے glotus کیا ہوتا ہے اس کے بعد vocal cords کیا ان کا function کیا تو trachea اور ان کا role کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل ہم part 3 میں trachea سے آگے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ہر چیز آسانی سے سمجھ آجے تو آپ نے part 2 کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر کے ان کی نوٹ سنا لینے اوکے جی اللہ حافظ